شملا میں سوڑ سماج دورہ آرکشن کی مانگ کو لے کر آرکشن کی نکالی گئی یاترہ کا پردیس میں ویرود ہونا شروع ہو گیا ہے انہوں میں دلیت سماج و انیسا موزائی کے لوگوں نے شعب یاترہ کو روکنے کے لیے ریلی نکالی اور اپایوکت کے مادیم سے گیاپن بھی بھیجا سرو سماج کی طرف سے آرکشن کی مانگ کو لے کر شروع کی گئی شعب یاترہ کا ویرود ہو رہا ہے شملا میں یہ شعب یاترہ شروع کی گئی تھی اور بیبھن جلوں میں اس کا آئیوجن کیا گیا تھا انہوں میں اس شعب یاترہ کی ویرود میں دلیت سماج انیسا مدائی کے لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اس کا ویرود کیا انہوں نے اس شعب یاترہ کو روکنے کی مانگ بھی کی ہے دلیت سماج سے جڑے لوگوں کی مانے تو شعب یاترہ ایکروسٹی ایکٹ کو لے کر نکالے گئی ہے وہ بلکل گلت ہے اس سے پردیش میں بھائی چارے کا محل خراب ہو رہا ہے اس شعب یاترہ کے مادیوں سے دلیت سماج کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں سرکار کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے اگر جلا پرشاشنی شعب یاترہ کو جلد نہیں رکی گی تو دلیت سماج اس کو لے کر رن نیتی کے تحت بڑے سنگرش کو انجام دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا شعب یاترہ نکالی گئی ہے وہ شعب یاترہ جو ہے illegal ہے اور وہ شعب یاترہ میں جو ایٹروسٹی ایکٹ اور جاتیگت ارکشن کے ویرود میں جو انہوں نے نکالا ہے تو جو ارکشن ہے وہ ہمیں سویدھان کے تحت ملا ہے اور ایٹروسٹی ایکٹ جو بھی ایکٹ بنتا ہے وہ بھارت کی سنسل کے دورہ پاس ہونے کے بعد ہی بنتا ہے اور جب ایکٹ جو ہے ہر جب بھی کوئی پروبلم آتی ہے تو ایکٹ بنتے رہتے ہیں جیسے ڈوری پرویویشن ایکٹ ہے چاہے وہ بالویبا کا کوئی ایکٹ ہے چاہے پوسکو ایکٹ ہے ایسی ایکٹ ہزاروں بنے ہوئے ہیں پر ان ایکٹوں کے تحت یہ جو ایکٹ ہے یہ قنون ببوستہ بنانے کے لیے بنایا جاتے ہیں اب اس ایکٹ کے تحت یہ سننے مارا یہ تو جھوٹھے مقادمیں بنتے ہیں ایسے تو یہ ہے کہ ہر کسی کیس میں کئی لوگ بری بھی ہوتے ہیں کوئی ایسی ججمنٹ تو ہے نہیں بھی ایسا ہے کہ انہوں نے جھوٹھا مقادمہ کیا ہے ایسی کو ججمنٹ تو بتاؤ اگر ایسا ہے بھی تو آپ کو بھی کیس کرنے کا دکھار ہے اگر کسی نے جھوٹھا مقادمہ کیا ہے اس کے خلاف کیس کیجئے پر یہ شعب یاترہ نکالنا جان بوجھ کر ہمارے سماج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اور شعب یاترہ تو کسی پرانی کی نکالی جاتی ہے نہ کی کتابوں کی کانونی کتابوں کی اور اگر اس پر روک تھام نہیں کی تو ہمارا سماج پورا اکٹھا ہو کر اس کا بروت کرے گا اور اس میں صاحب شبدوں میں ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے راجنیتک سہیوگ ہے اور پرشاہشن میں اس وقت پورا سہیوگ کر رہا ہے اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہم اس پر پورا سنگرش کریں گے جس کی جمعباری ان سرکاروں کی ہوگی سر آج آپ کسی چیز کا گیاپن دین جا رہے ہیں سر اجازی انہوں نے بیچ ڈی سی صاحب نو گیاپن دین جا رہے ہیں اوہ دے بچ جمعب کی سوان سواد دے جڑے لوگ ہے مطلب جنا دی مان سکتا خراب ہے جڑے آپ سی پائی چارے نو خراب کرنا چند ہے وہ ایک اپنی ارکشن دے اپنی شب جاترہ لے کے آ رہے ہیں شملے تو اسی انہوں تا بروت کر دے ہیں اے ہو جی لوگ ایک پائی چارے نو جڑے انہوں نے بیچ پائی چارے کائم کیتا ہے انہوں نے توڑن دے بیچ انہوں نے کوئی کسن نہیں شیڑ رہے ہیں اسی اجازی ڈی سی صاحب نو گیاپن دین آئے ہیں اگر انہوں نے نا رکیا گیا تے اسی آنبالے سمجھ دے بیچ اسی انہوں نے در ڈٹ کے بروت کریں گے اس دے بیچ ساڑی نکل دے بیچ بھی جتے بندی آنا ساڑی گالواد چل رہی ہے آج جتے مہارشی بالمک جوت کلب سب اونہ نے مہا ساوہ نے ڈی سی صاحب نو گیاپن دین آئے ہیں انہوں نے ناڑ گروہ داس مہا ساوہ اور انہوں نے ناڑ ساڑی سادھو سماج اور انہوں نے ناڑ اپنے پاباداس نگل دی ساڑے پردام صاحب اور انہوں نے ناڑ پی مار میدے ساڑے دیکش جڑے ناڑ نے آزر کٹھے ہوگے ساری 15 ساڑا کٹھے ہوگے ہیں دی سی صاحب نو گیاپن دین آئے ہیں سر یہ آج جو پردکشن کیا ہے جو کس لیے کیا ہے جو سب جاتلہ نکار رہی ہے دلت سمالتے برود اے ارقشن جڑا ہے آج تو نہیں سدھیاں تو لوگ ساڑے پیچھڑے آئے ہیں انہوں نے سمدھان جو کچھ راہت تھی انہوں نے ختم کرنے دکھا تھا اور ہندوستان دا پائچارہ ختم ہاتھ رہے ہیں ہاتھ جاند ہڑا تھارا پائچارہ بنے رہے ہیں ازی کتھے جا مانگ بھی ہے ساڑے پر کیا پروپریٹی ہے ماپ کرنا ساڑے پر کیا پروپریٹی ہے ماپ کرنا ساڑے جایز مانگ گیا ہے ارقشن باند کرو ہندوستان دا پائچارہ انڈیا دا پائچارہ سارا ختم ہو جائے نہ جانے کیا ہو پھر بعد میں نیا مولک پیدا ہو جائے گا ماپ کرنا